اسلام علیکم فرینڈز آج ہم آپ کے لئے چکن مسالہ کیمہ کے لئے سے پلائے ہیں چکن مسالہ کیمہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک کڑھائی میں ہم اوائل اٹ کر رہے ہیں تین چوتھائی کپ اور اب سلائسٹ انین اٹ کر رہے ہیں ون کپ اور تقریباً دو سے تین منٹس تک میڈیم سے ہائی فلنگ پر پکائیں گے دو سے تین منٹس تک پکانے کے بعد ہم اٹ کر رہے ہیں ادھرک و لیسن کا پیسٹ ڈیٹ ٹیبل سپون اور تقریباً ایک منٹس تک لو سے میڈیم فلنگ پر پکائیں گے اب اٹ کر رہے ہیں چپ گرین چیلی دو ٹیبل سپون اور ایک منٹس کے لئے پکائیں گے ہم اٹ کر رہے ہیں چکن کا کیمہ سات سو پچاس گرامز اور اب میڈیم سے ہائی فلنگ پر پکائیں گے جب تک کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہوگا تو ہم خلدی اٹ کر رہے ہیں آف ٹی سپون دھنیا پاوڈر اٹ کر رہے ہیں ون ٹی سپون لال مچ پاوڈر اٹ کر رہے ہیں ون ٹی سپون نمک اٹ کریں گے ون ٹی سپون چاپ ٹی میٹوز ہیں ون کپ اور اب تقریباً دو سے تین منٹ تک لو سے میڈیم فلنگ پر پکائیں گے دو سے تین منٹ تک پکانے کے بعد ہم کور کر رہے ہیں اور کور کر کے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک لو فلنگ پر پکائیں گے چیز فرنس ہم نے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک لو فلنگ پر پکایا ہے اب اٹ کر رہے ہیں زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون پسا گرم مسارہ اٹ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون اور چاپڈ ہرہ دھنیا ہے ون تھرڈ گپ اب ہم کور کریں گے اور کور کر کے تقریباً پانچ منٹ تک لو فلنگ پر پکائیں گے جی فرنس ہم نے کور کر کے تقریباً پانچ منٹ تک لو فلنگ پر پکایا ہے اور ہمارا مزیدار چکن مسارہ کیمہ سرونگ کے لئے بلکل ریڈی ہے ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی تھینکیو سو مچ پر واشنگ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ سے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی